اسلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کا خوش آمدید میرا نام حبیبہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے میری عمر اس وقت اٹھارہ سال ہے اتنی سی عمر میں بھی میں بہت ساری ٹھوکرے کھا چکی ہوں سب لوگ اس بات کا الزام میرے بابا پر لگاتے ہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کا گناہ صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے مجھے حد سے زیادہ بڑھ کر پیار کیا تھا ہم لوگ چار بہنیں تھیں میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا لیکن پھر بھی امہ ابا کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی وہ دونوں سب سے صرف یہی کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے رب کی ناشکری کروں دادی اور نانی ہمیشہ ان دونوں کو کہتی تھیں کہ کوئی علاج کرواؤ یا کسی پیر بابا کے پاس جاؤ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کوئی منت ہی اٹھالو پر ان دونوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تو ہے ہم لوگ آخر کس چیز کا علاج کروائیں ان کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے سب لوگ ان دونوں سے نراز رہتے تھے لیکن امہ اببہ بہت خوش تھے اور وہ دونوں ہمیں بہت اچھی زندگی دے رہے تھے دونوں کی کوشش تھی کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اچھا پڑھائیں لکھائیں اس وجہ سے اببہ روز کی دو دو نوکریاں کرتے تھے وہ صبح نو بجے جاتے اور پانچ بجے تک آفس میں ہوتے اور پھر رات دس تک دوسرے دفتر جاتے اسی طرح امی بھی صبح کے وقت ایک سکول میں پڑھاتی تھی ہمارا گزارہ اچھا چل رہا تھا ہم چاروں بہنیں اسکول سے گھر آتی اور پھر قرآن پڑھنے چلی جاتی وہاں سے آ کر سیدھا ٹیوشن چلے جاتے اور گھر پر بھی امہ کے پاس ٹیوشن والے بچے آ جاتے ایسے ہی سب اچھا چل رہا تھا کہ ہمیں اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئیں اور کرونا کی وجہ سے وہ چھٹیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی میں جو پہلے سکول اور پھر ٹیوشن چاہتی تھی سب کچھ بند ہو گیا اور اب ہم سب بہنیں گھر ہی رہتی تھی اببہ صبح دفتر جاتے اور امہ جو پہلے سکول چاہتی تھی وہ سب گھر پر سلائس سینٹر شروع کر چکی تھی گھر کا بڑا کمرہ اس کے لیے مختص تھا ہم سب بہنیں سارا دن آپس میں کھیلتی تھی لیکن اب بور ہونے لگے تو اببہ نے ہمیں گھر میں نیٹ لگوا دیا اور موبائل اور کمپیوٹر لا دیا تاکہ ہم لوگ اس سے اپنا ٹائم پاس کر سکیں سب لوگوں نے اببہ کو بہت باتیں سنائیں کہ دیکھو ذرا بچیوں کو یہ سب لا کر دے رہا ہے دونوں میاں بیوی سارا دن محنت کر کے کماتے ہیں اور یہ اڑاتی جا رہی ہیں دادی جو چاچو کے پاس ہوتی تھی وہ بھی اکثر اببہ سے یہی کہتی تھی کہ تمہاری ایک نہیں چار بیٹیاں ہیں ابھی سے ان کے لیے جوڑنا شروع کرو گے تو جہیز بنے گا لیکن اببہ نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور ہماری خوشیاں پوری کرتے رہے سب کے اتنا کہنے کے باوجود کہ بچیوں پر سختی کرو ورنہ بگڑ جائیں گی اببہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا باقی بہنیں چھوٹی تھیں وہ سارا دن ٹی وی پر کارٹونز دیکھتی رہتیں اور میں موبائل کی طرف لگ گئی امہ سلائی سنٹر میں ہوتی تھی اور بس ہمیں کھانا وغیرہ دینے آ جاتی اس طرح اببہ بھی مصروف رہتے میں نے اپنے ٹائم پاس کے لیے سوشل میڈیا ایپس ڈاؤنلوڈ کر لیں اب میں ہر وقت فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر چلاتی تھی کئی گروپس کی ایکٹیو ممبر تھی اور بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے تھے سب بہت اچھا چل رہا تھا کہ مجھے ایک فائز نام کے لڑکی کی فرنڈ ریکرسٹ آئی جو میں نے بس دل کی مان کر قبول کر لی اسے میری تھوڑی بہت ہائے ہیلو ہوئی اور پھر یہ سلسلہ لمبا چل نکلا اب ہم دونوں سارا دن اور ساری رات باتیں کرتے تھے گھر پر کوئی ہوتا تو تھا نہیں جو مجھے منع کرتا اس لئے میں سارا دن لگی رہتی بس جب اببہ آتے اور رات کو سب ساتھ بیٹھتے صرف اس وقت ہماری باتیں کچھ دیر کے لیے رکھتی تھی ورنہ یہ سلسلہ مسلسل رہتا فائز بھی ہر وقت مجھ سے باتیں کرتا رہتا یہاں تک کہ وہ باہر جاتے ہوئے بائک پر یا پھر کسی دکان پر بھی کھڑے ہو کر بھی باز نہیں آتا تھا مجھے اس کی یہی بات پسند تھی کہ وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا تھا اور اب تو ہم لوگوں میں تصاویر کا تبادلہ بھی ہونے لگا تھا میں خوش تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا اور دن میں کم از کم پندھرہ دفعہ مجھے تصویریں بھیجنے کا کہتا میں بڑی حیران تھی لیکن وہ کہتا کہ مجھے دیکھے بینا اس کا گزارہ نہیں ہوتا مجھے بھی وہ بہت پیارہ لگتا تھا وہ بھی چھوٹا سا تھا اس کی عمر مجھ سے چار پانچ سال ہی زیادہ تھی میں تیرہ سال کی تھی اور وہ اٹھارہ کا تھا ہم لوگ آپس میں اپنی آنے والی زندگی کے کئی پلان بناتے تھے ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ فائز نے کہا کہ ہمیں اب شادی کرنے چاہیے میں نے اسے کہا کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے مجھے کم از کم بیس سال کا ہونا چاہیے اور تمہیں پچس کا لیکن وہ مان نہیں رہا تھا اسے اب میری یاد بہت زیادہ آتی تھی اور میرے بغیر اس کا گزارہ بھی ممکن نہیں تھا وہ کہتا تھا کہ تمہارے بینا مجھے اب سانس بھی نہیں آتی اس کی ایسی باتیں سن کر میں بھی بے بس ہو جاتی تھی میں نے باتوں ہی باتوں میں اممہ بس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر میرا کوئی رشتہ آتا ہے تو کیا ہوگا لیکن اممہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم بہت چھوٹی ہو بڑے تایا بھی میرا رشتہ اپنے گھر کرنا چاہتے تھے لیکن اببہ نے صاف منع کر دیا کیونکہ میں انہیں بہت چھوٹی لگتی تھی میں سمجھ گئی کہ اگر ابھی فائز کے گھر سے کوئی آتا ہے تو اسے بھی منع کر دیا جائے گا کیونکہ سب کو میں چھوٹی لگتی ہوں اس لیے میں نے فائز کو خود ہی جواب دے دیا کہ وہ میرے گھر نہ آئے اس نے بہت زد کی لیکن میں بھی مجبور تھی کیونکہ اگر وہ ہمارے گھر آتا تو اسے انکار ہی ملتا آج کل مجھے ہر ایک انسان پر شدید غصہ تھا کیونکہ مجھے ہر انسان اپنا دشمن لگ رہا تھا خاص طور پر اپنے گھر والے کیونکہ انہی کی وجہ سے فائز مجھ سے نراز تھا اور اب وہ مجھ سے دور رہنے لگا تھا میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے پاس آنا چاہتا ہے اس وجہ سے بس وہ ایسا کر رہا ہے میں بھی ساری ساری رات اور دن روتی رہتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی پھر ایک دن فائز نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے میں نے اسے اس بات پر بہت غصہ کیا وہ بولا کہ وہ مجھے اس حال میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور اب وہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا میں نے اسے پھر بھی بہت منع کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آیا اور مجھے حاصل کرنے کے لیے دلیلیں دیتا رہا مجھ میں بھی اب حمت آ رہی تھی اور تین چار مہینے بعد میں آخر کا رضمند ہو ہی گئی میں نے فائز کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اسے کہا کہ میں آ تو جاؤں گی اتنی دور سے لیکن تمہارے پاس آنا کیسے ہے وہ بولا وہ خود ہی میرے گھر آ کر مجھے لے جائے گا اور رات کے وقت میں بس باہر آ جاؤں میں بھی مان گئی اور میں روز تھوڑی تھوڑی چیزیں نیچے گارڈن میں چھپا آتی تاکہ جب میں بھاگوں تو کسی کو بھی شک نہ ہو اور اس طرح ایک رات کا پلان پکا ہو گیا اب جب فائز باہر آیا تو میں جلدی سے گارڈن میں چھپایا ہوا سامان لے کر اس کے پاس پہنچ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی فائز نے پہلی بار مجھے سامنے سے اور میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا ہم دونوں اس نئے شہر آ گئے اور فائز نے دوستوں کے سامنے ہی مجھ سے شادی کر لی میں نے اسے کہا کہ تم مجھے گھر کب لے کر جاؤ گے وہ کہنے لگا کہ ابھی ایک دو دن رک جاؤ اس نے مجھے دوستوں کے پاس ہی رکھا تھا لوگ مجھے بھابی کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے تب ہی ایک دن فائز جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنے دوستوں کو کان میں کچھ کہا وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور جلدی سے ٹی وی آن کیا جب ٹی وی چلا تو سامنے میرے امہ اببہ تھے وہ لوگ وہاں اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بچی جو چھوٹی سی ہے اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے اور اس کا اعلان کسی نے اپنی مسجد میں نہیں کیا وہ ایک بہت بڑا چینل تھا میں نے فائز سے کہا کہ ہمیں اب مزید سب سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے چلے جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے اب وہ لوگ کیا کر لیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہیں مجھ سے شادی کرنی تھی نا وہ ہم نے کر لی اب وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے لیکن فائز نہ مانا وہ اب دوستوں کے ساتھ ہر وقت سرگوشی میں بات کرتا رہتا تھا پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی گھر والے تھے اس کی امہ کا ہلیہ بہت عجیب سا تھا جیسے وہ لوگوں کی گھروں میں کام کرتی ہوں فائز نے مجھے کہا کہ دیکھو اب پولیس ہماری تلاش کر رہی ہے اور وہ جلد ہی ہمیں ڈھونڈ لیں گے اس لیے تمہیں اب میری بھی حفاظت کرنی ہوگی اور ہمارے پیار کے لیے اس کی انجذباتی باتوں کی وجہ سے مجھ میں بھی نیا جوش آ گیا تھا میں نے کہا کہ ہم میں کچھ بھی کر کے تمہاری حفاظت کروں گی کیونکہ تم میرے شوہر ہو فائز نے کہا کہ اگر دنیا والوں نے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں خودکشی کر لیں گے اس وقت میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی فائز نے کہا کہ اب ہم خود دنیا کے سامنے جائیں گے اور سب کو کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں مارتے تھے اور کبھی بھی کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تھے تم نے انہیں رشتے کا کہا تھا مگر وہ نہ مانے اور تم آتے وقت یہ خط بھی لکھ کر آئی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ سب کو کہنا ہے کہ تم خود یہاں تک ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی اور میری امی نے ٹیکسی کا کرایا دیا تھا یہ کہانی تو بالکل الگ تھی میں نے فائز سے کہا بھی کہ ایسا مت کہو یہ سب تو غلط ہے لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا وہ بس یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں اور پچھلے کچھ دن میری جتنے اچھے گزرے تھے میں اب اس طرح میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی کہ فائز مجھ سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں اس لئے میں یہ سب کرنے کو بھی تیار ہو گئی میں نے وہی سب جھوٹ بولے جو مجھے فائز نے کہے تھے ہمیں عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا لیکن میں اپنی بات سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹی مجھے سب کے سامنے فائز کو سچا ثابت کرنا تھا اس لئے میں نے اپنی عمر بھی غلط بتائی اور سب کو کہا کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں اور میڈیکل کے ٹیسٹ کی وجہ سے میرا یہ جھوٹ جلد ہی پکڑا گیا اور پردہ فاش ہو گیا بابا کسی صورت بھی کیس ہارنے کو تیار نہیں تھے لیکن مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا میں بھی مزید جھوٹ بولتی رہی لوگ میرے ماں باپ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا میں بس فائز کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی اس سب کے باوجود بھی فیصلہ میرے اببا کے حق میں آئے تھا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا جب میں گھر گئی تو سب بہت خوش تھے میری بہنیں بھی خوش تھیں لیکن مجھے فائز یاد آ رہا تھا میں مسلسل اسے یاد کر رہی تھی اور مجھے اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا پھر میں نے اببا کا موبائل پکڑا اور کمرے میں چلی گئی میں نے سوچا کہ میں فائز سے رابطہ کروں کہ مجھے یہاں سے لے جائے اور پھر جب میں نے اببا کا موبائل کھولا تو غلطی سے ووٹس ایپ میں چلی گئی میں حیران رہ گئی کیونکہ وہاں سے اببا کے نمبر پر کئی میسجز تھے جب کھولا تو پتا لگا کہ یہاں تو کافی لمبی بات تھی اور کچھ ویڈیوز بھی بھیجی گئی جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو شرم سے لال ہو گئی کیونکہ وہ تو میری سوئی ہوئی کی تصویریں تھی اور ایسے مناظر تھے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی اس کے بعد فائز کے کچھ میسجز تھے جو وہ بابا کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کیس کا پیچھا چھوڑ دیں ورنہ وہ یہ سب لیگ کر دے گا اور مجھے بدنام کر دے گا لیکن بابا اس سے نہیں ڈرے اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا تب مجھے پتا چلا کہ فائز ایک گینگ کا بندہ تھا جو کہ لڑکیوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا پر بہلاتے تھے اور انہیں شادی کا جھانسہ دے کر ساتھ لے آتے اور ان سے جھوٹا نکاح کر لیتے لڑکیوں کے ماں باپ شرم کی وجہ سے نہیں بولتے تھے اور پھر یہ لوگ ان لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے تھے لیکن میرے باپ نے بہت شور مچایا تھا اور مجھ سے دست بردار ہونے کو کسی صورت بھی تیار نہیں تھے اببہ نے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ جو بھی کر لو میں بچی حاصل کر کے رہوں گا مجھے بہت رونا آیا کہ میں نے کس قدر غلط کیا اور اپنے والدین کے بارے میں کیا کیا بولتی رہی میں نے اب سوش لیا تھا کہ اپنے کیے کا سارا بوجھ میں خود اٹھاؤں گی اب کوٹ میں ایک اور پیشی تھی جو کہ فائز نے چیلنج کیا تھا میں وہاں سب کے ساتھ گئی تو وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا پر میں اس کا ڈراما جانتی تھی اس لیے میں نے کوٹ میں صحیح بیان دیا کہ فائز کا ایک گینگ ہے اور یہ دوست ایسی ہزار لڑکیاں لا چکے ہیں سب حیران تھے کہ یہ کائا کیسے پلٹی تب میں نے انہیں حقیقت بتائی اس کے بعد فائز پر لگے سب الزام صد ثابت ہو گئے تھے اور اسے جیل کی سزا ہو گئی وہ سارا گینگ بھی پکڑا گیا اس میں فائز کی ماں بھی شامل تھی اسے بھی جیل ہو گئی آج میں اپنے گھر ہوں اور بہت خوش ہوں میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی اب میری زندگی کا ہر فیصلہ میرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے